اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خراسک میرا نام مباشر لکھان ہے اور آج جی آئی ٹی کے آگے چیرمن تحریک انصاف نے یہ آپ سمجھیں کہ ریحام خان کے سابقہ شوہر نے یہ مان لیا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ڈی جی سی کے اوپر جو الزامات لگائے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو صابق آمی چیف کے اوپر الزامات لگائے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو انہوں نے نگران وزیرعالہ محسن نکوی صاحب کے اوپر لگائے کہ یہ ان کو قتل گانے کی کوششیں کھا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بہت پہلے سے ایک بات سے وان کر رہا ہوں اور ہمارے ملک میں اصل میں ایک پرابلم ہے اتنی پولاریزیشن ہو گئی ہے کہ ہم جس بات کا یقین نہیں کرنا چاہتے ہم اس کو سرے سے ہی اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم سیٹیسائیڈ کر دیتے ہیں لیکن یہ فیکٹ آتا میٹر ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف جو ہیں میں ان کا نام اس دن نہیں لے رہا کہ ہمیں منع کیا ہوا ٹیلیویزین پر لیکن بہرحال مجھے ان کا نام پتا ہے مجھے ان کی کرتود بھی پتا ہے بڑے اچھے طریقے سے ان کے کرتود پتا ہے اور ان کی حرکتوں کا بھی میرے علم ہے میں ایکچولی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دماغی امراض کے کسی اچھے ڈاکٹرز کو یا پینل کو دکھانا چاہیے اور میں بالکل نیک نیتی سے یہ بات کر رہا ہوں میں ٹانز میں نہیں کہہ رہا میں مزاک میں نہیں کہہ رہا اس کی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر کوئی اتنی دوائیاں لے اتنی عدویات لے جس طرح سے وہ لیتے رہی ہیں اور لے رہی ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں تو کیمیکل ہٹ کرتے ہیں ہم جب اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں یہ چیز اچھی نہیں یہ چیز اچھی نہیں ہمارے لیے تو وہ ہر ایک کے لیے علاقہ ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں آکے آپ کو وہ نفسیاتی مریض بھی بناتی ہے آپ کے نفسیات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگس آئی ہوگی پوری دنیا میں پاکستان کی عامی جو ہے وہ اس کے مطلق جو ریسپیکٹ تھی اس کو انہوں نے زکت لگانے کی کوشش کی اللہ کا شکر ہے لگا نہیں سکتے لیکن کوشش کی ہر جریدے کو انٹرویو میں ہر چینل کو انٹرویو میں آن لائن اپنی تقریروں پہ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے جلسوں کے اندر ہر جگہ انہوں نے یہ بات کی لوگوں کو سمجھا دیا کہ نہیں گرڈی ہیری یہ تو میر جاپ پر یہ تو میر سادے کیے تو جنگ بدر اور جنگ او بدر اور پھر وہ آپ فوج میں میوٹنی کی کوشش کی کہ فوج اٹھ کر کھڑی ہو جائے اور یہی نو مائی کا بیکڈروک تھا کہ نو مائی کو ان کا کیال تھا کہ آدھی فوج کھڑی ہو جائے گی جنرل آسم نصیر کے سامنے اور کہے گی کہ جی آپ اتریں اس کے بعد دوبارہ سے دس مائی کو انہوں نے ٹیلیویزن سٹیشنز اگر اور چیزیں ٹیک آور کرنی تھی جو ان کا پلان ہمیں لیکا اٹھ ہو رہا ہے جو پتا چل رہا ہستہ ہستہ تو پاکستان کو نقصان پجانے کی بڑی سخت سازش ہو رہی تھی لیکن کیا پاکستان اس سے پچ پائے گا مجھے جوائن کیا ہے برگڑے ریٹائیٹ حارس نواز نے کسی تارک کے مہتاج نہیں ہے جناب حسن عیوب نے لسٹ ہے ہم مجھے جوائن کریں گے ابھی مضامل سوروردی ہم ٹیلیویزن پر اپنا شو کرتے ہیں آپ سب کا پاٹ پاٹ شکری ہے برگڑے حارس صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ کتنی کو صحیح ہے کتنی کو غلط ہے کہ جب آپ اپنے ادارے ریاستی ادارے ریاستی اداروں کے سربراہ ہو اور ان کے ذمہ داران کے خلاف آپ اس طرح کی باتیں کریں اور آپ ایک پاپلر لیڈر ہوں آپ آپ وزیراعظم رہ چکے ہیں آپ ایک نیوکلئر کنٹری کے وزیراعظم رہ چکے ہیں تو باہر کی دنیا تو ان چیزوں کو سیرس لیتی ہے نا تو then they think that we are a rogue society we are a rogue nation ہم ان کو کیسے بلیم کریں جب ہمارے اپنے popular leaders اگر اس طرح کی گفتگو فرمائیں گے تو مباشر یہ ایک بہت افسوسنا بات ہے کہ آپ سب سے یہ دیکھیں کہ ایکس پرائی منسٹر over around three four years he has served as a prime minister knowing the intricacies of statements and political things and how sensitive information has been passed through him اور وہ اتنی غیر ذمہ درانہ بات کریں کہ وہ سوچے سمجھے بغیر وہ آئی ایس آئی جو دنیا میں نمبروان ہے اور اس کو لوگ recognize کرتے ہیں اور ہمارا دشمن indian raw اس کی آگے ہر روتی بیٹھتی رہتی ہے کہ یہ اتنا کیوں کیسے professional ہمیں یہ جگہ یہ مات دے رہتے ہیں آپ ایکس پرائی منسٹر اپنی party کے لوگوں کے mind کو pollute کریں negative build کریں ان کے خلاف پھر اتنا لاکھے پچیس مائی دودھر بائیس سے اب ایک start کریں narrative build کرنا اب establishment ford کے خلاف اور culminate کریں 9th مائی کو تو اور اس میں پھر allegation بھی ایسے ایک بڑے صفائی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی انوالف ہیں ڈی جی سی جو جنرل فیصل عزید honestly میں i know knowing personally اتنا decorated soldier اتنا professional soldier what all is contributed in sin and bloodstone ڈی جی ایمو ہے ڈی جی ایم آئی ہے ڈی جی سی ہے اور چوتھا کسی sense میں میں power کے sense میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ڈی جی آئی اس پی آ رہے گا ان کا اتنا daily basis کی اوپر تو میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان میں سے positions جو ہے نا اہل ہوں گے یا کم تر ہوں گے کسی سے بھی وہ they have to be decorated all of them میں تو اس عوضے کی recognition میں کہہ رہا ہوں یہ بات میں لکمان موحشر بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے وہ کام کی ہمیں میں پرسنی جانتا ہوں counter terrorism mission میں اور برسان میں اتنے ہمارے فوجیوں کی جان بچائیے اتنے ہمارے civilians کی جان بچائیے اس کیونکہ اس سے پہلے یہ پہنچ جاتے تھے اور ان کو destroy net burst کر دیتے تھے ان کے بارے میں آپ fall delegation operation ہوا ہے وہ ISI کی کتنی بڑی success ابھی ابھی بھی آئے ایک بچے کو آپ نے دیکھیں تو ابھی آ رہے ہیں اس کے اس کو کیسے pollute کرے بیل اے بیل اے بیل اے والے تو ان کے بارے میں ایسی بات کریں it is very serious and not knowing as a ڈی اے ڈی اے ایک سپائی کے لیے کہ اس کے لیے کیسے کیا پروسیجور ہوتا ہے جب اگر آپ نے اس کو اگر آپ نے سیبل میں اس کو ٹرائی کرنے اور you have to give actionable prosecution evidence وہ بھی اب جیش کو بھیجتے ہیں ان سے permission لیتے ہیں اور باہر باہر کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد chief army staff اب imagine کریں جو بھی کیا نائند میں کو بی بی سی کو انٹویز دینے کے جی وہ chief army جناسی ملی نے کیا he is not realizing کہ یہ کتنا بڑا instigation کر رہے ہیں عوام کو اور اس کا اظہار آپ نے نائند میں کو دیکھا and then you have no audacity یا آپ نے اتنا courage نہیں کہ آپ کہیں کہ yes i am responsible i take responsibility i own this responsibility وہ بھی آپ بات نہیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جس طریقے سے ابھی بھی آپ بات کر رہے ہیں روزانہ کے لیول میں وہ ہی کر رہے ہیں فلان نے یہ کر دیا فلان نے یہ کر دیا these are very serious things he doesn't realize کہ implications اس کے کیا ہو سکتے ہیں باہر باہر ISP care نہیں آکے آپ کو reply کرتے ہیں they only come once and give a hammer that is what is the procedure پاکستانی آرمی ایکٹ میں بھی دیکھیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں بھی core commander constant دیکھیں کتنا clear انہیں بات کر دیا کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے جس نے planning execution اور investigation کی ہے کس نے کی ہے ساری جنہیں clear ہو رہی ہیں آئی سارے ایک کرس سے clear ہے وہ لوگ سامنے آکے کہہ رہے ہیں yes اور یہ میں آپ کو guarantee سے کہہ رہا ہوں گا یہ instruction تھی کہ آپ نے ان ان جگہوں پر جانا ہے اور پھر اس کے بعد 10 میں کو بھی کرنا تھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ایک پرسنل بات کرلوں اگر آپ برا نہ منائے تو میرے فادر نے 28 میڈیم کو command کرتے ہوئے چھم جوڑیاں کیپچر کیا تھا فتح کیا تھا 65 کی جنگ میں الحمدللہ اور 28 میڈیم کو اس کے بعد بوجھ شکن کا ٹائٹل ملا تھا میرے دو بھائی جو ہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی یعنی بہت لڑائی کی پاکستان کے لیے defend کیا سب سے پہلے جو پارا چنار میں اوپی تھی وہ 28 میڈیم کی اوپی تھی اور وہاں پہ میرا بھائی اس وقت ایک یانگ آپسر کے طور پر تھا دوسرا بھائی جو تھا وہ کشنیر پر کر رہا تھا میں ان کے بہت ساتھیوں کو جانتا ہوں جو شہید ہو چکے ہیں ٹھیک ہے میں ان کے بہت ساتھیوں کو جانتا ہوں جو ہمارے درمیان نہیں رہی ہیں میں بہت ایسے کورسمنٹس کو جانتا ہوں ان کے اور آگے پیچھے والوں کو جانتا ہوں جن کو سیاہ چیز میں فروس پائٹ ہوئی اور جن کے بچے جو ہیں دو دو مہینے کے تھے اور وہ شہید ہو گئے جن کی ینگ بیوائیں تھی یہ وہ اگر آپ لوگ ایسے لوگوں کو ماف کر دیں جنہوں نو مہی کے سمدار ہیں تو آپ کو شہدہ کا خون نہیں ماف کرے گا یہ مارک مہین پرس بلکل اور دیکھیں یہ جو کیپٹن کنل شیر ہیں ٹویلو اینلائی یونٹ کے یہ میں نے یونٹ کمانڈ کی ہے آئی نو ہی پرسنلی اور پھر حوال در لالک جال کارگل میں میں نے اسے ایک دو سر پہلے یہ یونٹ کمانڈ کی ہے وٹ آ یونٹ اور یہ آفسر کمال کا نڈر آفسر اتنا ینگ دلیر آپ کے سامنے میں ان کے کمانڈ کیا سارے ایسے ہیں سر جو ابھی بھی لڑے وہ کم نہیں اکتی ہے تو شہدہ کی مزار کی آپ نے یادگاروں کی بے حرمدی کرنا ہے ایم ایم عالم جن کو دنیا کی ایک ایر کارڈمی پڑھایا جاتا ہوں مجھے بارے میں ان کو جہاں کیسے کرنا ایم تکم نہیں کرنا دیکھیں میں آپ کے مجھے میں آپ کو ایک بات ناؤں بڑی آنسلی میں آن ایر کہہ رہا ہوں کیا کہ کسی نے جی ایچ کو کے گیٹ پہ پہنچ گیا مجھے اس کا اس کی فکر ہے اس کا ملال نہیں ہے ملال ہے مجھے کہ آپ نے ایم ایم عالم کے جہاز کی جو بے عرمتی جو کرنل شیر کے مجسمے کے ساتھ کیا وہ میں ساری عمر معاف نہیں کر سکتا ہے ساری عمر بالکل تو یہ بات یہ ہے کہ it is not a small thing اور اس کی ایک implication دیکھیں کیا تھی what all could have happened اگر تو یونیٹی کمانڈ فوج کی نہ ہوتی چیف آمیس صاحب جناسی منیر کا اپنی فوج پر گرپ نہ ہوتی ان کا trust نہ ہوتا اور کمانڈا ایک جیو سیز کا تو think would have been different file and ranks کو بڑا فرق کرتا ہے پھر جونیٹ کے مرحال کو effect کرتا ہے کہ آپ شہدہ کے ساتھ جو کر رہے ہیں کل کو ہمارے یہ جوان نہیں چاہیں گے all rank in حسن ایوب صاحب آپ نے بھی ہمیں join کیا thank you very much حسن ایوب صاحب آپ مجھے بتائیں آپ نے میری اپریڈے حریس کی جو گفتگو سنی اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جی بہت شکریہ مباشر صاحب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے ایک سازش جو ہے وہ تیار ہوئی جو سابق وزرازم ہیں انہوں نے ایک سال پہلے سے یہ اس تیاری کار رکھی تھی یہ نو میں کو جو ہوا یہ کوئی organic reaction نہیں تھا یہ بلکہ ایک پہلے سے plan چیز تھی جیسے برگیری حریس صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ already اس کے اب شوائد سامنے آ چکے ہیں اور شوائد موجود ہیں اور انہوں کی accordance میں جو ہے وہ قانون کی گرفت میں ان لوگوں کو لائے جا رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ organic نہیں تھا یہ plan تھا اور تو پھر اللہ کا بھی ایک قانون ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھی اب ایسا ہوا کہ شاید میں بھی بہت سے لوگوں نے حالات کو دیکھ کر حالات کی جو ہے وہ نزاکت کو سمجھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ خیر آباد کہنا شروع کر دیا ہے تو اس کا ایک نقصان جو سب سے بڑا بھی ہوا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ شاید میں بھی خود کو anti establishment جو ہے وہ consider کرتے تھے لیکن وہ anti state نہیں تھے یہ جہاں پر جو انہوں نے حملے کیے جس طریقے سے یہ حملے ہوئے جو نہیں میں آپ کو ایک پتا ہوں میں پہلے ان سے disagree کرتا تھا لیکن نو مہی کے بعد میں ہر اس آدمی سے مرد اور عورت سے جس نے ہماری شہدہ کی نشانیوں کی بے ارمدی کی میں ان سے نفرت کرتا ہوں تو یہی میں بتا رہا ہوں کہ اسی وجہ سے اب پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو نظر آ رہا تھا کہ جو ہے وہ آگے کسی جگہ پر ہمیں کوئی ٹکٹ نہیں ملے گا تحریک انصاف کا ایک ٹکٹ ان کے پاس موجود تھا لیکن اس کے باوجود کیونکہ لوگ اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے اس کو جتنا مرضی جتنا زہر انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی لوگوں کے دلوں میں زینوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیر مہن ہیں انہوں نے لیکن وہ اثر نہیں ہوا بلکہ اب لوگوں کا رییکشن جو ان کے اپنی پارٹی میں رییکشن آیا ہے اور پارٹی میں رییکشن ایس طرح آیا ہے کہ لوگوں نے ان کو جو ہے جوگ در جوگ چھوڑنا شروع کر دی ہے اور ابھی تو یہ جو ہے وہ کام شروع ہوا ہے اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ میرے نہیں خیال آپ کے ساتھ اب کوئی بندہ چلے گا مزید مجھے لگتا ہے کہ دور درجن کے قریب جو ہے ان کے ساتھ لوگ رہیں گے اور باقی تمام لوگ بشرا بیگم بھی انقریب جھوڑتیں گی بشرا بیگم تو زہری بات ہے ان کی نیجی زندگی ہے اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہا سکتا اس سے متعلق تو بہت سی کبھی باتیں آدھتی ہیں یہ کیا بچوں علی بات کر رہے ہیں نیجی کہاں سے ہے توشہ خانہ کی گھڑیاں وہ عارت بیچتی ہے اپنا پوسٹنگز وہ عارت کراتی ہے کرپشن وہ عارت کرواری ہے عثمان بزار کے طرح فراغ ہوگی کے طرح تو میں اس کی ہر چیز نیجی زندگی میں کہہ کے میں کیسے اسے دسپردار ہو جاؤں وہ ہماری پولیٹکس میں انوالڈ رہی ہے نہیں دیکھیں ان کا ان کے ساتھ رہنا یا ان کو چھوڑنا یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے اس میں میرا معاملہ نہیں ہاں توشہ خانہ والا تو پھر وہ پبلک چیز ہے نا وہ تو پاکستان کو گفت پلے ہیں یا القادر ٹرسٹ کا جو معاملہ ہے وہ دیفنیٹلی وہ کوئی ان کی رجی زندگی یا وہ کوئی خاتون خانہ نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ جو شادی کا ان کا بندہ ہے ان کو چھوڑنا پتہ ہمیں پیمرا نے منع کیا ہے ہم نام نہیں لے سکتے اس کا بس ختم ہوگی بات وہ جیسے ہیری پورٹر میں ہو گیا تھا نا کان ٹیک اس نیم وہ والڈ مور جو تاپ رہی کیا میں نام بھول رہا ہوں اس کا جادوگر با آپ سمجھے یہ وہ جادوگر ہے جس کا نام نہیں آپ نے لینا تو بارال ابھی جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اور اس میں تو شیز ڈیفنیٹی انوالڈ تو وہ تو بات ان پر دوبار ہوگی آپ سے جب بھی میں بات کرتا ہوں کچھ نہ کچھ آپ مجھے سکھا کے جاتے ہیں یہاں سے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں آج میں سوچ رہا تھا میں پورٹرگل میں بیٹھا ہوں اور میں سوچ رہا تھا کہ جتنا کریڈٹ آپ رانہ سناؤلہ کو خاص طور پر شباز شریف کو دے وہ کم ہے کہ جس طرح سے نو مئی کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے اپنے اداروں کو اور اداروں کے لوگوں کو ڈیفنڈ کیا اور اس کا انہوں نے عملی ثبوت دکھایا تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ حکومت کو بھی کریڈٹ نہ دینا وہ بھی زیادتی کی بات ہوگی وہ ٹھیک ہے لیکن میں پہلی والی بات پہ ذرا رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں مبشا لکمان صاحب ہمیں آج اس بات کو سوچنا ہے کہ اس ملک میں جھوٹے الزام لگانے کی کھلی ازادی کیوں ہے مطلعہ اب قانون کی گرفت میں تو نہیں آسکتے چیئرمن پی ٹی آئی جھوٹا الزام اگر انہوں نے دورانے تفتیش مان بھی لیا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ بتائیں اس ملک میں نظام انصاف کا کوئی میکنزم ہے کہ جھوٹا الزام لگانے پر ہم کوئی سزا دی جا سکے آپ آپ سمجھیں نا ایک اس اس معاشرے کی اس سیاست کی اس جمہوریت کی تباہی کی ایک بڑی وجہ چھوٹے الزام لگانے کا لائسنس ٹوکل ہے جو ہماری عدلیت دیتی ہے کیونکہ یہاں ڈیفرمیشن کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا یہاں ڈیفرمیشن کو کوئی کوئی جرم مانا نہیں جاتا اور عزت کا قتل کسی کا کوئی قتل لیکن ہم اپنا کانت کیسز میں ہم نونو سال سے کیس بھگت رہیں جبکہ وہ ڈیفرمیشن کے کیس بھی نہیں ہوتے یہ بھی تو چل رہا تھا یہ بھی چل رہا ہے لیکن دیکھیں اب آپ بتائیں کہ کیا ریمیڈی ہے ان سب لوگوں کے پاس جن کے اوپر الزام لگایا ہے کوئی ریمیڈی نہیں ہے تو آج تک جتنے جھوٹے الزام لگائیں ان میں کس کی ریمیڈی ہے چلے مجھے یہ بتا دے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بطور صحافی یہ بات کرنی چاہیے کہ اس ملک میں جھوٹے الزام لگانے کا راستہ بند ہونا چاہیے بات دیکھیں پہلے سیاسدان نے اپس میں ایک دوسرے پہ لگاتے تھے دو لوگ الیکشن لڑتے تھے ایک دوسرے پہ لگاتے تھے بات اداروں تک پہنچ گئی ہے اب اس سے آگے کیا رہ گیا ہے اگر آپ نے اس ملک میں جھوٹے الزامات سے اداروں کے خلاف رائے ماہ ہموار کرنی شروع کر دی تو آپ کو راہ کی ضرورتی نہیں ہے آپ کو کیجی بی کی ضرورتی نہیں ہے آپ کو کسی اور جنسی ہمارے ملک میں کام کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ہم خود ہی ان کا کام کر رہی ہیں انہوں نے بھی تو یہی کام کرنا ہے نا جو ہم فری میں کرتے جا رہی ہیں تو ایک تو میری یہ رائے ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ کم از کم اس کی کوئی ریمیڈی ہونی چاہیے اور وہ ریمیڈی بہت سخت ہونی چاہیے باقی جہاں تک آپ نے گورنمنٹ کی بات کی ہے دیکھیں ایک ہم نے جالی وان پیج کسیوری دیکھی تھی پچار سال وان پیج کا دھڑن تختہ تو بہت تھا میرا مطلب ہے ہم خود جانتے ہیں کہ کتنی میند کرتے تھے چیئرمن پی ٹی آئی کے ان کی ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اور آرمی چیپ کے ساتھ اچھی تصویریں پلیس ہو جائیں اور فوٹیج ریلیز ہو جائیں تاکہ سب کو پتہ رہے کہ ایک پیج ہے اور وہ میرے ساتھ ہیں اور وہ اپنے مخالفین کو ٹراتے تھے یہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے وہ ٹھیک ہے نا ہم نے کہی تفاہی اس پی آئی سے پوچھنا کہ یہ تصویر آپ نے بیٹھی ہے انہوں نے کہا نہیں سبات گلنے پرائیم نیسٹرہ اس سے جاری کرتی ہے تو وہ ایک جالی وان پیج ہم نے دیکھا تھا یہ ریل وان پیج ہے اور یہ وہ وان پیج ہے جس کی پاکستان کو تلاش تھی کئی جہائیوں سے کہ ایک ورکنگ ریلیشنشپ ایک قدم سے قدم ملا کر ایک ہم آنگی کے ساتھ ملک کو لے کر چلنا میں سمجھتا ہوں وہ جس ٹین کی ضرورت تھی کہ وہ اداروں کے ساتھ بھی چل سکے اور سیاست بھی چلا سکے جمہوریت بھی چلا سکے وہ ٹین بن گئی ہے بہت ایڈیونچرز کی ہے اس ٹین کی تلاش میں لیکن وہ ٹین بن گئی ہے آپ آج دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ اداروں کی وہ اداروں کے پیچھے نہیں چھپ رہی اس چکر میں وہ ادارے کے آگے کھڑی ہے آپ کہیں کہ پارلیمان کوئی فوج کے پیچھے نہیں چھپ رہا پارلیمنٹ آج فوج کے آگے کھڑی ہے کل انہوں نے جو قراردادیں پاس کی ہیں دونوں ہاؤسز سے کہ ملیٹری کوٹس میں ٹرائل کیا جائے یہ فرنٹ فوٹ پہ آکے پاکستان کے پارلیمان کھڑے ہیں پاکستان کے ادارے کے سامنے جو ادارے کی طرف دیکھے گا اس کی فرنٹ لائن ڈیفنس پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کے ادارے ہیں ہم نے چار سال میں پہلے تو ایسے نہیں دیکھا میرا یہ اداروں کو اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اداروں کے تقدس کا تو کوئی خیال نہیں کیا گیا بلکہ ان کو میسیوز کر کے کریڈٹ لیا گیا ہے لہذا آپ یہ سمجھیں کہ یہ سوقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ فوج کے اے پولیٹیکل ہونے کے بعد ایک کنسنسز ہے ان کے ساتھ مل کر چلنے کا دفاعی بجٹ پر کنسنسز ہے ملک کے دفاع کو ناقابل تفخیر بنانے پر کنسنسز ہے اور فوج کے معاملات میں مداخلت لا کرنے کا کنسنسز ہے اور جو ہم چار سال دیکھتے رہے ہیں کہ انہیں بڑی پرابلم تھی کہ ڈی جی آئی سائی کیوں بدل دیا گیا ہے اس ملک میں کبھی ہم نے سوچا کہ جی اس کیوں نے ٹرانسفر کیا اور ڈی جی آئی سائی کا ٹرانسفر ہوڑ کر دیا پرائیم نے کہ اس ڈی جی آئی سائی کے بغیر میری خوبہ نہیں چل سکتی بھائی آپ کی فوج کے بغیر نہیں چل سکتی تھی آپ کسی فرض پر لابنگ کیوں کر رہے تھے وہ اقتدار میں بھی فوج کے اندر مداخلت کر رہے تھے اور اپنے من پسند لوگوں کے ذریعے معاملات کو چلانا چاہتے تھے وہ اقتدار سے نکل کر بھی ایسی کر رہے ہیں انہیں ان کو کوئی اکل نہیں آئی اور بھی سپارے میں ہے کہ سٹوپٹیٹی ہے نو لیمٹس اٹھ میں کو فردہ ٹو فردہ تو مجھے تو اور بھی امید ہے ان سے کہ وہ اور آگے بھی ہاتھی ارکت دیکھ کریں کیونکہ سزا کوئی نہیں ہے مجھے ساتھی رہی ہے کہ مضامل آپ بھی ہیں آہ حسن بھی ہیں اور بیڑے ہاری سزا بھی ہیں آپ کنوں میرے ساتھی رہی کے بریک کے بعد آتی ہے ٹیک اپریک ملکی دفاع کی لیکن ملکی دفاع ممکن نہیں ہے اگر سیاسی استحقام نہ ہو معاشی استحقام نہ ہو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کیا بائیستہ اسلام دوبارہ سے ایک ایک انٹ لگا کر اپنے دوارے ہم دوبارہ کھڑی کر سکتے ہم ملک کو ہم امپریگنبل بنا سکے دیکھیں سب سے بڑا ملک کی دفاعت لیہتا ہے نیشنل سکورٹی ایشیل اس کے لیے دو تیر ریکوزیٹس ہیں نمبر وان روٹیکل سٹیبیلٹی دین ایڈ ایک نامک سٹیبیلٹی ایڈ 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 ایک نامک سیبیلٹی ایک نامک سیبیلٹی and financial viability then everything goes towards country defense اس لئے کہ جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے کاروبار ہوگا حکومت پر پیسہ ہوگا تو پھر وہ دفاع پر بھی خارج کر سکتے ہیں اور اس وقت ہماری دفاع کو بہت ضرورت ہے آپ کے سامنے انڈیا کے اٹیچوٹ دیکھنے دن میں دن کیا ہوتا جا رہا ہے اس کو کس طریقے سے امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے وہ سی پیک نہیں مرانا دینا چاہتے وہ چاہتے ہیں پاکستان کشمیر کے سٹیٹس کو اکچپٹر لے چائنہ سے دور رہے اسلامی ورڈ میں ایک ہی مسلمان نیوکلر بھی ہے لڑاکہ فوج بھی ہے چیف آبین صاحب بھی بڑے پروفیشنل ہیں اور پھر ہماری جیو سٹیکلیوشن بہت اچھی ہے ایک نامی پروسپیریٹی اور وہ ظاہر ہے کہ جب سٹیبیلیٹی ہوگی جب ہوگی اس لئے اس لئے اسٹیبیشمنٹ اور ملیٹی وہ ورڈ بانک سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں تو خدا کا شکر ہے کہ آپ چیز تینگر بیٹر ہیڈن ٹورڈ الیکشن ابھی ہوتے ہیں اکتوبر میں ہوتے ہیں یہ مارچ اکتو اپرل میں ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں تو اس وقت ایک نئی منڈیٹ حکومت آجے گی جس کو عوام کی سپورٹ ہوگی اور وہ پانچ سال کے لیے ہوگی تو آئی ٹھنک یہ ملکلی بہت 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 ہے اور ایک ہوتے ہے کہ اب ہوتے ہیں جنگر بھی جائے ہیں ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں جو مجھے یقین ہے کہ آپ ہو جائیں گے کیونکہ کافی بجٹ ان کی سپورٹ کو ان کے ڈرابر دے کے بنایا گیا ہے ان کی مردی کے مطابق ہے we need to go to this program تاکہ ہم آئندہ چلیں اور اس کا فائضہ اور آپ ہمارے ہمارے ہیں اندھار کر رہے ہیں ہمارے فرینڈلی کنتی سعودی اوروب چینہ پھر اس کے بعد آپ پہ یہ اتنا ہمیں ایلاک شریعت سے ہوگا کہ آئندہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور پھر اب ہمیں اوپر دیکھنا ہے یہ ڈیفالٹ کی بات کر کے ہم نے اب اکنومک بائیبیلیٹی بھی جانا ہے کاروبار چلے سندھ چلے انویسمنٹ آئے تاکہ ہم ہر لحاظ سے اپنے خود کفیل ہونے کی کوشش مزمل آپ اس میں ایڈ کر سکتے کچھ کیا واقعی ہم اکنومک پروسپیریٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ ڈار صاحب ابھی تک ہمیں کسی ڈرک کی پتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہوگا دیکھیں پاکستان یہ کچھ زیادہ بڑے مسائل تو ہے نہیں ہم نے یہ لاؤس ایڈٹیز سے جان چھڑانی ہے میری اور آپ کی اکثر اس پر بات ہوتی رہتی ہے اور اس ملک کو اس قابل ہونا ہے کہ یہ اپنے بجلی اور گیس کے بل کٹھے کرے تو ہمارے کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ مسائل حال ہو جائیں گے جس دن ہم یہ لاؤس کی انٹیٹیز سے جان چھڑا لیں گے اور اپنے بجلی اور گیس کے بل ریکاور کرنے کا ایک ربوسٹ نظار پیدا کر لیں گے اور جو ویل آف دی پیپل سے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ یہ کوئی فیصلے کر سکیں لیکن میں پھر بھی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے کہتے تھے پہلے اتصاب پھر انتخاب پھر اتصاب لیکن میں اب یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پہلے نو مائی کا اتصاب ہونا چاہیے پھر انتخاب ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ نو مائی میں ملوث ہیں ان کو تو انتخاب لینے کا حصہ نہیں دیا جا سکتا موقع کہ آپ پاک فوج کے اخلاف بغاوت بھی کریں آپ پاک فوج میں بغاوت کی کوشش بھی کریں آپ فوجی تنصیبات کو آگ بھی لگائیں اور آپ الیکشن لڑنے کے اہل بھی ہوں تو یہ تو ملک کے ساتھ بہت بڑا مزاق ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو بنانا رپبلک کا جائے گا لہذا یہ بات تو بالکل ریزولف ہونی چاہیے کہ پہلے نو مائی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ان کے جیسے ماسٹر مائنڈ کو پلینرز کو ایکزیکیوٹرز کو اس کے بعد ہی اس ملک میں انتخاب ہونا چاہیے پہلے جو بھی انتخاب ہوگا وہ ملک کے ساتھ جاتی ہوگی کیونکہ اس وقت جو ہمارے لیے نائن الیون ہے وہ نو مائی ہے اور ہم جب تک آپ دونوں ہاؤسز نے متفقہ کہا ہے آرمی ایک کے تحت مقدمے چلائے جائیں اب جو ہے نا یہ کم از کم یہ کم از کم ویٹرنز کو تو یہ بات کرنی چاہیے میرا مطلب ہے جب ویٹرنز بھی یہ بات نہیں کرتے تو مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے کہ ان کو بھی نو مائی کی شدت کا احساس نہیں ہے میرا مطلب ہے اس فوج کو سب سے زیادہ اس کے ویٹرنز نے نقصان پچھایا ہے میں یہ بات یقینن کہہ سکتا ہوں یہ جو ویٹرنز یوٹیوبرز بن گئے نا اور پیسے کمانے لکے انہوں نے تباہ کر دیا ملک کو یہ یوٹیوب کے چانت پیسوں پہ اصل ایوب مجھے یہ بتائیے گا آپ کے بعد بڑی خبریں ہوتی ہیں اس وقت زمان پاک کے اندر کیا ہو رہا ہے بکرے تو جلائی نہیں جا رہے کیونکہ وہ لائے نہیں کوئی بندہ مرچیں جلائی جا چکی ہیں اب آگے کیا ہو رہا ہے اب وہاں پر رونا رویا جا رہا ہے بس یہی ہے وہاں پر سوک بنایا جا رہا ہے شامی غریبہ وہاں پر شروع ہوئے اب یہ ایسی بات ہے وہاں پر حالات کی ہیں وہ انہوں نے اپنے پاؤں پر کلھڑا مار چکے ہیں اور آج بھی میں نے ان کے ٹویٹس دیکھی ہیں آج بھی وہ ان کو جلائی ہوا ہوئے اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا آئی ڈونڈ نو اس کے بعد کوئی تازہ ٹویٹ ان کا آیا یا نہیں آیا وہ کل کی اپنی جو جے ایڈی میں جو وہاں پر بھونگیاں مار کر آئے ہیں جو باتیں کر کر آئے ہیں ان کو پاس علم ہی نہیں تھا وہ ویسے الزامات لگاتے رہے سب کی اوپر انہوں نے الزامات لگائے جیسے آپ نے انٹرو میں بولا کہ ڈی جی آئی سائی پر پر ڈی جی آئی پر اور جو سابق آرمی چیف کی اوپر اور جو موسیٰ نکوی صاحب ہے ان کی اوپر بھی انہوں نے الزامات توائیت کر دیئے جب ان سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس شوایط کیا ہیں تو شوایط ان کے پاس کوئی نہیں تھا لیکن آج بھی وہ بزد ہیں اور آج بھی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو ہے وہ نام دیا پھر اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا تو زمان پاک کے حالات یہ ہیں جی کہ اب وہاں پر کوئی مرخ نہیں کر رہا کوئی بندہ مو نہیں کر رہا اور جو لوگ وہاں پر جاتے رہے ہیں وہ رگریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں اپنے لاکھوں روپے جو ہے وہاں پر خرچ کی ہیں وہاں پر لوگوں کو لے کے جاتے تھے وہاں پر لنگر جو ہے وہ چلائے جا رہے تھے ان لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ خرچے کریں اس کے علاوہ ملاقاتوں کے لیے بھی ایک ایک ملاقات جو ہے ایک کروڑ بے کی گھنٹے گھنٹے کی ملاقات زیادہ گھنٹے کے لیے بھنگ دیتے تھے تو وہ بہاریں اب ختم ہو گئی ہیں اور دوسرا زمان پاک کے میں جو کچھ رکم تھی وہ جو اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں پر کوئی ان کی اپنی فیملی جن کا بھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے تو ان کے وہی جو ہے وہ پیسے انہوں نے کہیں آگے لیفٹ رائٹ کر دی ہیں اور عظامات لگا دی ہیں تو یہ تو وہاں پر بہت کچھ چل رہے لیکن ایک چیز جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا جیسے مضامل صاحب نے باتیں کی ان کی باتوں سے میں سو فیصد ایگری کرتا ہوں کیونکہ نائنٹ میں جو ہے وہ پاکستان کے لیے نائنڈ الیون تھا اور انتخابات میں بالکل ان لوگوں کو جو لوگ اس میں ملوث رہے ہیں کسی بھی طریقے سے جب تک ان کو جو ہے قانون کی گرفت میں نہیں لائے جائے گا ملٹری کورس پین کا ٹرائل نہیں ہوگا تب تک ہمیں انتخابات میں نہیں جانا چاہیے اس بات سے میں سو فیصد ایگری کرتا ہوں تیسا جو ہے وہ جتنا عرصہ جو وہ پاور میں رے اگر وہ ایک سال اور رہ جاتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ جو پاکستان کا ڈیفنس تھا اس کو تو انہوں نے تباہ کر دیا تھا کیونکہ ایکنومیکلی پاکستان کو جتنا انہوں نے ہٹ کیا ہے اس کے بعد تو شاید کوئی جنڈا جو لوگ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے نیوکلی رساسوں کی در کی اوپر ہیں تو آج وقت ثابت کر رہا ہے جس ملک کو جس نیچ پر انہوں لاکہ کھڑا کیا تھا اگر یہ مزید رہتے تو پھر یقین پاکستان کے نیوکلی رساسوں کے اوپر بھی خطرات مندلانے تھے تو یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہیں یہ صاحب جو ہیں جو کوئی وزارت عظمہ ان کو ملی اس کے بعد یہ پاکستان کے لیے یقینی طور پر سیکیورٹی رسک رہے ہیں تو یہ ان کی صورتحال ہے اور ابھی مزید جو عدالتوں کا ذکر کیا جو عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں بڑھ چڑھ کر ان کی آگے بچھائی جا رہی ہیں قانون کو بالاعتاق رکھ کر اور ان کے لیے لڑلاپن آج بھی قائم ہے یہ چیز سوچ نہیں ہوگی ہماری عدلیہ کو بھی اور عام انسان کی طرح بلکہ ایک جو ملزم ہوتا ہے آج بھی جب سوئیون کے سپریم کورٹ میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ خصوصی مرشنڈیز کے لیے کہاں گیا کہ ان کو کہاں گیا کہ مفروم کی گاڑی میں مطلب ہے تو دیکھ لے نا کس ایکیوز کے پاس ایسا آپ اس ایکیوز کو تو ایکیوز کی طرح ڈیل کریں نا مطلب جس طریقے سے آپ نے چلیں سابق وزیراعظم نواز شریف بھی تھے نا سابق وزیراعظم شاہد کا نوازی بھی تھے تو ان کو جس طریقے سے ڈیل کیا ہے تو ان محترم کو بھی آپ اسی لیول کے اوپر ڈیل کریں مجھے آئیے بتائیے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سے جو ملازمین ہیں زمان پاک چھوڑ گئے ہیں کیونکہ ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی تھی تو اتنے عربوں اور خربوں یہ ٹکٹ ہولڈر سے بھی وہ کیش بھی پڑھا ہوئے جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو ملازمین کی تنخواہیں کیوں نہیں دے رہے یہ وہاں پر جو کیش پڑھا تھا میرے خیال سے وہ وہاں سے کوئی لیفٹ رائٹ ہو گیا ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے تو کبھی خرچ زندگی بھر کیا نہیں تھا وہ ہمیشہ لیفٹ رائٹ کے جو ہے پاکٹ کی اوپر نظر رہی کبھی جانگیر ترین کے کبھی علیم خان کے اور اس کے علاوے بھی جو ہے متدد ایٹی ایمز جو ہے وہ ان کو دکھائی دیتی رہی کبھی ان کو بنیگالا کی زمین دکھا کر کبھی پارٹی فنڈ کے لیے اور کبھی فورن فنڈنگ بھی لی اب فورن فنڈنگ بھی ایٹسیل جو ہے دیکھیں آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ تماشا ہے کہ سیاست آپ نے پاکستان میں کرنی ہے اور فنڈنگ آپ اسرائیل سے اور انڈیا سے لے رہے ہیں مطلب اس طرح کی بھی مثال کسی سیاست جماعت کی موجود ہے پاکستان کے اندر کہ ایک شخص ہے جس نے سیاست پاکستان میں کرنی ہے بچے اس نے باہر رکھے ہیں اور جو ہے فنڈنگ وہ ہے وہ اسرائیل سے اور انڈیا سے اور برطانیہ سے اور امریکہ سے لے رہے ہیں اور کہتا ہے جی کہ یہ فنڈنگ میں لے رہا ہوں کس کے لیے پاکستان میں انتخابات کے لیے تو وہ کیا بیوکوف ہیں لوگ جنہوں نے آپ کو جو انڈین ہے جو اسرائیل کے ہیں انہوں نے پیسے آپ کو دے دی ہیں ظاہری بات ہے کہ جو بھی فنڈنگ دیتا ہے اس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو یہ یقینی طور پر جو اپنا انٹرسٹ تھا اور اسی کو جو ہے انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی پاکستان کے خلاف سازش کے لیے ہی ان کو یہ رکوم دی گئی تھی اب وہاں سے میرے خاص سے وہ چیزل بھی بند ہو چکا ہے اب جو ان کو پیسے ملتے تھے وہ پیسے ملنے بھی بند ہو چکی ہیں تو اب کوئی اور تو ان کی جگہ پیسے دے گا نہیں تو یا تو ملازمین کو نکالنا پڑے گا یا پھر ان کو جو ہے وہ ملازمین کی ترخواہیں جو ہے وہ دینی پڑھیں گے گوادر کو ہالٹ کر دیا تھا اکنومکلی آپ کو گھڑنوں پہ لے آیا تھا اور ڈبلومیٹکلی آپ کو ٹوٹلی آئیسولیٹ کر دیا تھا اور پیچھے رہ گیا گیا تھا تو بڑا افیکٹیو لی اسرائیل انڈیا امریکہ ان سب کا ایجنڈا جو ہے کیری آٹ کیا اور پورا کیا اس کو پاکستان میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی نیشنل پالیسیز ہیں وہ آپ ظاہرہ کے بھی تب فورن منسٹر ڈیفنس سب لیٹڈ بناتے ہیں بہت اگر آپ کو پاکستان میں بہت اپنی نیشنل پالیسیز ہوتا ہے آپ بات بھی ایسی کریں کہ دوسرہ آپ کے فرینڈلی کنڈیز ناراض ہو جائیں یہ ڈبلومیسی میں نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے سوچیں سمجھیں بغیر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ سڑکیں بنائی گئی ہیں سیپیک کی بڑا پیسہ خرش کیا گیا ہے آپ کو بلیم کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے سیپیک میں نہیں دکھائی خورتی جو ہونی چاہیی تھی آپ نے ایک سیپیک آتھورٹی بنائی لیکن اس کے پاپر نہیں تھی کیونکہ چینڈیز ناراض ہو جائیں پاکستانیزم کے بڑا ریشن ہے اس لیے وہ خموش بیٹے ہوئے تھے آپ انہوں نے بڑا کلیر کہہ دیا یہی آپ سے سعودی عرب کی بھی حالات ہے کچھ انہوں نے غلط باتیں کی اور وہاں سے راستے تھے جہاں سعودی کینگ جو واپس وہ واپس مانگوارے تھے پھر الٹیمیٹی پینٹو نیویورک اس کی کیا وجہوات تھی کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا جانتے ہیں ایک ائرکرپ اور ائرکرپ کی چیریں باگتی ہو سکتی ہیں یہ وہ علاقاتی کرتے ہیں مضمع تاوقع ختم ہو رہا ہے آخری سوال آپ سے بریب دے گا کہ پنجاب پولیس کی تمام تر کوششوں کے بعد اور کے بھی کے پولیس بھی مراد سعیر ہیں میاں اسلام اقبال ہیں آسان نیازی ہیں حماد عزر ہیں یہ لوگ گرفتار کیوں نہیں ہو سکے کیا ملک سے باہر چلے گئے ملک سے باہر تو نہیں ہے حماد عزر صاحب تا روز ٹویٹ کرتے ہیں ٹویٹ کے بار سے بھی کرتے ہیں مراد سعیر صاحب بھی مراد سعیر صاحب بھی روز ٹویٹ کرتے ہیں تو ٹویٹ کر کے ٹویٹر کی لوکیشن تو آئی جاتی ہے تو یہ پکڑے کیوں نہیں گئے ابھی تک یہ اب کچھ ایسی جگہاں ہیں جہاں سے نہیں پکڑے گئے ابھی تک لیکن پکڑے جائیں گے اب یہ مجھے نہیں پتا کہیں پاڑوں پہ جا کر بیٹھ گئے ہیں کسی نو گو ایریا میں ہیں کسی کسی جگہ ہیں کسی سیف آوس میں ہیں لیکن پکڑے جائیں گے سیف آوس میں تو نہیں ہو سکتا نیار سیف آوسز ٹی ٹی بی کے بھی ہیں بی ایل اے کے بھی ہیں ایسی کونسی بات آہ ان کے بھی ہیں مضامل سوروردی آپ کا برگڑے حریص واز آپ کا حسن ایوب آپ کا بہت بہت شکریہ انتیزی نیکس ٹی اللہ حافظ